بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بن رہا ہے جے چکن سوپ نہایت ایزی اور آسان ریسپی کے ساتھ یہ چکن کو میں نے دھو کے پانی میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی پیاس لسن ادرک یخنی بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ بہت آسان ایزی ریسپی کے ساتھ بتاؤں گی صرف دس منٹ میں ریڈی ہوگا اب یخنی میں ہم لوگ نمک ڈالیں گے اور جو ثابت کرنے مسالے ہوتے ہیں لونگ کالی ملچ ڈالچینی ٹھیک ہے زیرا وہ ڈال کے میں اب یخنی کو پکا لوں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں آئل بھی ایڈ کر دیں گے اب یہ جی سوپ کی جو بیسک سبزی ہوتی ہے وہ میں نے کش کر لیا ہے ٹھیک ہے کاجر ہے اور بن کو بھی ہے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کورنز بھی ڈال سکتے ہیں اور بھی چیزیں ٹھیک ہے اب یخنی کو میں نے الگ کر لیا ہے اور چکن کی جو بوٹیز ہیں ان کو میں نے الگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا کون فلور ہے انڈے کی سفیدی ہے یخنی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں میں نے کہا آپ کو ایک سائٹ سے دکھا دوں اور یہ میری جی فیورٹ سوسز ہے چائنیز کی ٹھیک ہے سوہر سوس چلی سوس سرکہ کالی مرچ بیسک اب جی میں نے اس میں آئل میں لیسن ادھرک کو تھوڑا سا بھون کے اس میں ساتھی سرکہ آئٹ کر دوں گی تاکہ وہ لیسن ادھرک جو اس کے ساتھ چپکے گا نہیں اب میں اس میں چکن آئٹ کر دوں گی اور اپنی سوسز آئٹ کر دوں گی یہ سردی کی بڑی بہترین ڈیش ہوتی ہے ہر گھر میں بنتی ہے اور مختلف طریقوں سے بنتی ہے اب میں اس میں یخنی آئٹ کر دوں گی اور پھر میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں سبزی وغیرہ بھی آئٹ کروں گی اس میں ایک سیکرٹ ہے یہ جی وہ ہے تھوڑی سی اس میں چینی آئٹ ہوتی ہے ٹیسٹ کو چینج کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ضرور ڈالنی ہے اور اس میں کالی مرچ آئٹ کریں گے اور یہ میں نے اپنی سبزی بیچ میں آئٹ کر دی ہے اب میں نے اس کو پکنے کے لیے بوائل ہونے کے لیے چھوٹ دینا ہے ٹھیک ہے جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گا پھر اس میں ہم لوگ آگے کام کریں گے دسمبر آتا ہے تو ایک شیر مجھے ضرور یاد آتا ہے میں ضرور آپ سے شیر کروں گی وہی دسمبر وہی سناٹا وہی اداسی وہی نزلہ وہی زکام اور وہی کانسی تو یہ جی میں نے خیر اپنا کون فورڈ ڈال کی اب انڈے کی صفیادی کو آئٹ کر کے میں نے چمچ جلانا ہے اور تب تک پکانا ہے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ سرکے والی سبز مرچوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اور اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ